اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ سب اچھے ہوں گے اور بہت اچھے سے سب کی گارننگ چل رہی ہوگی اور بہار کے موسم میں سب کے گھر میں سب کے آنگن میں بہت ہی خوبصورت کلر فول اور پیارے پیارے سے فلارز نے بہت رنگینی بحال کی ہوئی ہوگی اور بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہوں گے سب کے گارنن تو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ میں نے یہ سامنے سلاد پتہ کے مختلف پورٹس رکھے ہوئے ہیں سلاد پتہ کو میں نے سیڈنگ کے ذریعے گروہ کیا ہے اور آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا ہے سلاد پتہ کی ٹرانس پلانٹنگ پہ بھی ویڈیو بنا کے میں نے شیئر کی تھی آپ سب کے ساتھ اور یہ چھوٹے بڑے بہت سے پورٹس میں میں نے لگا کہ آپ کے سامنے اس لیے رکھا ہے کہ میں آپ کو دکھا سکوں کہ ہم اپنے گھر کی چھت پہ بھی اورگینیکلی ویجیٹیبلز پلارز اور جو بھی پلانٹس ہم لگانا چاہیں بہت ہی ایزی لی لگا سکتے ہیں گارننگ کے شوق کے ساتھ کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا تو یہ دیکھیں یہ میں نے بارہ انچ کے پورٹس میں لگائی ہوئی ہے یہ والا پلانٹ جو ہے سلاد پتہ کا میرا اور ساتھ میں میں یہ ایک اور پلانٹ بھی گروہ کر رہا ہے انور کرائیس انتیمم کا اس کے علاوہ یہ دیکھیں جی یہ والا بھی بارہ یا چودہ انچ کا پورٹ ہے تو اس میں یہ دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ میرا پلانٹ گروہ ہو رہا ہے اور بہت ہی ہیلڈی لیڈز ہیں ماشاءاللہ اس کے علاوہ یہ والے دو پلانٹ جو ہیں میں نے سلاد پتہ پلاسٹک کا باکس ہے یہ دیکھیں یہ کچن میں سے ویسٹ تھا تھوڑا ڈیمیج ہو گیا تھا تو میں نے اس میں پہلے کچھ اور پلانٹس لگائے ہوئے تھے اور اس طرح سلزیوں میں میں نے اس میں سلاد پتہ لگا دیا تو ماشاءاللہ دیکھیں کتنے اچھے سے چل رہے ہیں اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ میں نے سپیشلی آپ کو دکھانے کے لیے رکھ رہا ہے کیونکہ اس پوٹ میں مٹی تھوڑی کم تھی تو اس میں پلانٹ جو ہے تھوڑا لیگی سا ہو رہا ہے بٹ ہے اچھا چل رہا ہے اور یہ آٹھ ہنچ کے پوٹ میں دو پلانٹ لگے ہوئے ہیں اور کافی اچھی گروہ چل رہی ہے ان کی بھی یہ چھے انچ کے پوٹ میں لگا ہوا ہے ایک پلانٹ یہ دیکھیں اور یہ ایک میں نے رکھا ہے اس لیے آپ کو دکھانے کے لیے کہ اگر ہمارے پاس پوٹ بھی نہیں ہیں زمین بھی نہیں ہیں بٹ ہم کچھ نہ کچھ گروہ کرنا چاہتے ہیں تو یوں پولیتھین بیگز میں ہم بہت ہی ایزیلی گروہ کر سکتے ہیں جو بھی چاہیں تو بہت ہی ہیلی فوڈ ہے ایک طرح سے یہ اپنے گھر میں روٹین میں یوز کریں سلاد پتہ کو کٹ کے آپ ڈیلی کے ایک دو پتے کٹیں اور اپنے کچھن میں یوز کریں اچانک سے گیسٹ آ جاتے ہیں گھر میں تو بھی آپ اپنے گارڈن سے لے کے سلاد پتہ تو سلاد پتہ کی پلیٹ کو یا ڈش کو آپ ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں بہت ہی اچھے سے پریزنٹیشن بہت زبردست طریقے سے ہوگی سلاد کی اس سے اور اس کو میں نے سیلنگ کے ذریعے گروہ کیا جیسا کہ میں بتا چکی ہوں آپ کو ٹرانسپلانٹ کر کے اس طرح میں نے مختلف پورس میں لگا دیا تھا تو اگر ہم بات کریں اس کی کیر کی تو کوشش کریں کہ اس کی مٹی کو موائسٹ رکھیں اور ویلڈین سوائل بنا کے اس کو لگائیں بہت زیادہ اووروارٹنگ نہ کریں اور اس میں میں نے کوئی بھی کیمیکل والا خات بغیرہ یوز نہیں کیا اس میں میں نے جسٹ کارڈنگ کمپوسٹ یوز کیا ہے اور ٹی لیز کی کمپوسٹ جو بنی ہوئی تھی وہ اور خاص طور پر میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ نیچے میں ان پورس میں کچن ویسٹ کا پورٹ کو بھر کے اوپر تھوڑی سی مٹی ڈال کے چند دن کے لیے رکھ دیتی ہوں جب وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے تو پھر میں اس کے اوپر مزید تھوڑی سی مٹی ڈال کے تو میں اپنے پلانٹس کو گروہ کر دیتی ہوں کیونکہ پورت فلور تک اتنی مٹی وغیرہ کا آرینج کرنا کافی ٹف ورک ہو جاتا ہے تو اور ان کو فل دھوپ اچھی لگتی ہے اور ان کو سردی جب شروع ہو رہی ہوتی ہے تب گروہ کیا جاتا ہے یعنی کہ پندرہ اکتوبر تک تو تقریباً یہ پچاس ساٹھ دن کے اندر اندر پلانٹ بلکل گریڈی ہو جاتا ہے تو اس طرح دیکھیں ماشاءاللہ کافی اچھی گروہ تھا ان پلانٹس کی اور دھوپ میں یہ پلانٹ بہت ہی اچھی گروہ کرتے ہیں بہت خوش رہتے ہیں تو ان کو اب ہم ہارویسٹ بھی کر سکتے ہیں اس ٹائم پہ اور مزید جو میں نے پلانٹس لگائے ہوئے ہیں میں آپ کو وہ بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ایک سلاد پتہ کا پلانٹ میں نے اس طرح اس والے کریٹ میں لگایا ہوا ہے جس میں مزید میرے اور بھی کافی سارے پلانٹس گروہ کر رہے ہیں اور کچھ پلانٹس میرے پاک چونکہ ایکسٹرا تھے تو یہ دیکھیں یہ میں نے اس طرح سے لگائے ہوئے ہیں یہ گراس کے ساتھ ساتھ اس طرح سے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ سارے کے سارے میرے سلاد پتہ کے پلانٹس ہیں اور ایک پلانٹ میں نے سینٹر میں گروہ کیا ہوا ہے ان کی ہائٹ ابھی بہت زیادہ نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس جو سوائل کی کونٹیٹی ہے وہ بہت کام ہے جسٹ تین سے چار انچ سوائل میں میں یہ لگائے ہوئے ہیں میں نے تو یوں اپنے گھر میں ہم بہت ہی کم سپیس میں بھی گروہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ایک پلانٹ یہ گروہ ہو رہا ہے میرا اور پھر ایک پلانٹ میں نے یہ لگایا ہوئے سلاد پتہ کا ایک پلانٹ یہ لگایا ہوا ہے جہاں جہاں جگہ ملتی گئی تو میں پلانٹس کو گروہ کرتی گئی اور اس طرح سے آپ کو نظر آ رہی ہوں گی کافی ساری ویجیٹیبلز یہ دیکھیں ایک دفعہ میں ہارویسٹ کر چکی ہوں اور میتھی بھی ہارویسٹ کر چکی ہوں میں اور دوبارہ سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی اچھی گروہ چل رہی ہے اور مونگرے مولیاں وغیرہ سب چل رہی ہیں اور پالک بھی یہ دیکھیں چند دن پہلے میں نے ہارویسٹ کی ہے اور ماشاءاللہ پھر اس کی گروہ کافی اچھی ہو رہی ہے اس طرف سے سلاد پتہ ہارویسٹنگ کرتے ہیں تو اگر ہم ڈیلی کا ایک یا دو لیوز اس طرح سے ان کے نکال کے سائلڈ میں یوز کرتے ہیں تو پلانٹ اوپر سے مزید بہت سے لیوز نکالتا جائے گا بٹ اگر ہم پلانٹ کو یہاں سے رکھ کے کٹ کر دیتے ہیں تو پھر ہمارا پلانٹ اوپر مزید گروہ نہیں کرے گا اور سلاد پتہ کی بھی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے کہ جس کے یہ ایجز بہت زیادہ کرلی ہوتے ہیں اور اس کے پتوں کی چڑائی کافی زیادہ ہوتی ہے بٹ میرا یہ کچھ لانگ لیوز والا پلانٹ ہے لانگ لیوز ورائٹی تھی اس طرح سے بٹ کرلی سی خوبصورتی سی اس میں بھی آتی ہے بہت زیادہ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو بھی ان کے نیچے لیوز براؤن ہوتے جائیں ساتھ کی ساتھ باز وقت ہوتا ہے یہ دیکھیں اس میں تین کے تین چائے پلانٹ لگے ہوئے ہیں تو یہ جو براؤن لیوز ہو جاتے ہیں ان کو ہم ساتھ کی ساتھ ریموو کر سکتے ہیں اس طرح سے ریموو کرتے جائیں اور اوپر سے آپ کا پلانٹ گرین ہوتا جائے گا اور مزید بڑھتا جائے گا تو ان کو میں کورڈن کمپوسٹ کے ساتھ ساتھ جو بھی لیکورڈ کھات بناتی ہوں خاص طور پر مسترڈ کیک کا بنا کے میں ڈالتی ہوں تقریبا 15 سے 20 دن کے بعد تو بہت ہی اچھی گروہت ہوتی ہے اور پلاورنگ پلانٹس کے لیے تو مسترڈ کیک کا جو فرٹی لائزر ہے وہ ویسے ہی بہت زیادہ بیسٹ ہوتا ہے سلاد پتہ کی ایک لاسٹ یئر کی یہ ورائٹی میرے پاس بچی پڑی ہے یہ میں نے آپ کو جس ٹائم ٹرانس پلانٹنگ کی ہے پلانٹس کی تب بھی دکھائی تھی تو ماشاء اللہ دیکھیں کتنے خوبصورت بلکل فلاس کی جیسی شیپ آ رہی ہے اس کے لیوز کی اور دوسری بہت ہی بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیارے اور بہت ہی ہیلڈی فوڈ ایک طرح سے آج ہم اس پلانٹ کے ساتھ ایک ایکسپریمنٹ کریں گے کہ اس پلانٹ کو میں سینٹر سے کٹ کروں گے یہاں سے دیکھتے ہیں کہ پھر دوبارہ اس کی مزید سپراؤٹنگ شروع ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ دیکھیں اس کا سینٹر کا فلاس میں نے یوں کٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں وائٹ کلر کا سیب سا نکل رہا ہے اس کے اندر سے یہ ہے آج کی ہارویسٹنگ تو اس کو ہم کریں گے اکے فرینڈز اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ دعا میں یاد رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن پریس کرنا مات بھولیے گا تاکہ مزید آنے والی میری ویڈیوز آپ تک فوراں پہنچ سکیں دعا میں یاد رکھیے گا اوکے اللہ حافظ ٹاپکcam ٹاپک 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 ٹاپک